ایک مرتبہ حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ وضوح کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور حضرت سعید کو انہیں وضوح کرتے دیکھا تو اپنے آزائی وضوح پر کچھ زیادہ ہی پانی ڈال رہے تھے یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعید اسراف نہ کرو سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے فرمایا ہاں اور اگر تم بہتی ہوئی نیر پر یعنی پانی جو ہے بہتی ہوئی نیر پر بھی ہو تو یہ پانی زندگی ہے جہاں پانی نہ ہو وہاں زندگی نہیں ہوتی اور زندگی جو ہے یہ پانی جو ہے اس سے ہی خوراک ہے اور اس کی قالبن خوراک سے بھی زیادہ اہمیت ہے اور بدقسمتی سے پانی کی قلت کا مصطع پاکستان میں ہر روز بڑھتا جا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے کہ پاکستانی سیاستان اس کے اوپر سیاست کرنے سے باز نہیں آرہے ہندوستان کہی جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا پانی ضائع کرتا ہے اور وہ ہمیں کہی جا رہا ہے کہ جی وہ ڈیمز پر ڈیمز بنا رہا ہے تقریباً ساڑھے چار سو ڈیمز کا ان کا منصوبہ ہے اور پاکستان کو بالکل بنجر کرنے کا منصوبہ ہے اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پانی بھوکا ہو جائے گا پانی کی بجل نکل جائے گی تو پانی میں طاقت ختم ہو جائے گی پانی ہے کہ پتہ نہیں اس میں کون سی کمزوری ہیں اس میں شامل ہیں پاکستانی سیاستان کیوں اتنی گھٹیا قسم کی سیاست کرتے ہیں جسے صرف ہندوستان کا فائدہ ہے اور پاکستان کا نہیں ہے